موسیقی ہیلو گائز چلیے آئیے آج ہم اپنے اس پروگرامنگ کے چینل کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے پروگرامنگ و جے چے اس چینل کے اندر ہم ڈیفرنٹ لینگویجز کو ڈیل کریں گے ان لینگویجز کو جن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جو ہمارے مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہے جن کے طرح آپ ڈیفرنٹ ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ گیمز بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ سوٹر بنا سکتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان لینگویجز کو اس چینل کے اندر اچھے سے ڈیل کریں گے اور بیسک کنسیپٹ ڈیل کریں گے کوئی ہم کام جلدی جلدی نہیں کریں گے بالکل سلو سلو سے ہم چلیں گے اور ہر طرح کے بیسک کنسیپٹ کو دیکھیں گے کہ کہاں سے اس کا اوریجن سٹارٹ ہو رہا ہے ہر ایک لینگویجز کو ہم اسی طرح ڈیل کریں گے ان لینگویجز کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری لینگویجز ہیں ہمارے پاس سی پلس پلس سی پائیتون جاوا جاوا سکریپٹ سویفٹ کوٹلین سی شاپ پائیتون اسی طرح اور بھی بہت بے شمار لینگویجز ہیں لیکن جن کا میں نے ابھی نام لیا یہ ہیں مین لینگویجز اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ لینگویجز ہیں جو بہت یوز ہوتی ہیں جو سالوں سے چلی آ رہی ہیں جن کی وجہ سے باقی لینگویجز ہمارے وجود میں آئیں ان میں جو سب سے مشہور لینگویج ہے وہ ہے سی پلس 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 پائیتون اینڈ جاوا ہم اپنا جو سٹارٹ ہے وہ سی پلس پلس سے کریں گے سی پلس پلس سے سٹارٹ کرنے کی وجہ یہ ہے بیکوز ایسیو آل نوڈ ایٹ سی پلس پلس ہے دا مدر آف آل لینگویجز اگر آپ یہ لینگویجز سیکھ سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی لینگویج سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہ مین لینگویج ہے یہ آپ کی لوجک بلڈ اپ کرے گی یہ آپ کے سارے کنسرپس ٹھیک کرے گی تو آپ نے اس لینگویج پہ بہت زیادہ غور کرنا ہے میں آپ کو بیسک بیسک کنسرپس بتاؤں گا کچھ اگزمپلز بھی دوں گا باقی پریکٹس آپ کا کام ہے تو یہ میں آپ پہ چھوڑ داؤں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے پریکٹس کریں گے سو سی پلس پلس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ ایک ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں سی پلس پلس اور سی میں کیسا کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں بہت کام لوگ جانتے ہیں اس ڈیفرنس کو سب سمجھتے ہیں کہ یہ شاید سیم لینگویج ہے لیکن سیم نہیں ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے باقی تقریباً آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ سیم ہے سی پلس پلس جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس کمبینیشن آپ بوت پروسیجورل اور ابجیکٹ پروگرامنگ لینگویج ہے جبکہ چیز پروسیجورل پروگرامنگ لینگویج اور کمبینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کسی پلس پلس جو ہے وہ بوت پروسیجورل اور ابجیکٹ پروگرامنگ لینگویج ہے یہ دونوں چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے ابجیکٹ پروگرامنگ لینگویج کو شورٹ میں ہم اوپی کہتے ہیں جبکہ اگر ہم سی کی بات کریں تو یہ صرف پروسیجورل پروگرامنگ لینگویج ہے اور یہ کلاسز اور ابجیکٹ کو سپورٹ نہیں کرتا تو یہ ان دونوں کی بیچ ایک میجر ڈیفرینس ہے کہ سی پلس پلس بوت پروسیجورل بھی ہے اور ابجیکٹ اوڈنٹر پروگرامنگ کو سپورٹ بھی کرتا اور سی نہیں کرتا دیر فور سی پلس پلس کن بی کالڈا ہائیبریڈ لینگویج اب آب این کاری ہم similarities کی بات کریں تو بوہده لانجوجج جس باہت کریں تو بوہده لانجوججورل بی بی تمام بوہده لانگویجureل vignیجورل ببوہده لانگویجرل بی بی برمیجورل بی بی بھی بی 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 and keywords are also present in c++ and do the same thing c++ has a slightly extended grammar than c but the basic grammar is the same basic memory model of both is very close to the hardware some notion of stack heap file scope and static variables are present in both the languages یہ کچھ similarities ہیں جو ہم نے c اور c++ میں دیکھیں اب ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا بیسکلی اس کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اب اس میں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے کہ both the languages have a similar syntax syntax کیا ہے یہ ہم آگے جا کے دیکھیں کہ syntax کیا ہوتا ہے code structure کیا ہے دونوں کا وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے لیکن آپ کو اتنا confirm ہو چکے ہے کہ دونوں کا code structure بھی سیم ہے دونوں کی کمپائلیشن جو کمپائلیشن پر فارم کر رہا ہے وہ بھی دونوں کی سیم ہے اب ہم بات کرتے ہیں operators اور keywords کی operators کیا ہوتے ہیں اور keywords کیا ہوتے ہیں operators وہ ہوتے ہیں کچھ symbols ہوتے ہیں ان کو operators کہتے ہیں اور keywords وہ ہوتے ہیں جو words ہم use کرتے ہیں دونوں کے وہ similar ہیں میں اگر آپ کو operators کی اگزیمپل دیتا چلوں پلس مائنس ملٹیپلیگیشن یہ سارے ہمارے پاس operators ہیں یہ سب ہمارے پاس operators ہیں اور یہ operators ہمارے پاس c اور c++ میں سیم رہتے ہیں ہمیشہ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں keywords کی keywords کیا ہوتے ہیں کچھ keywords ہیں جو دونوں کے سیم ہیں for example int comma double string return short long long stuffed true اس طرح اور بھی بے شمار ہمارے پاس keywords ہیں تو یہ آگے ہمارے پاس operators اور یہ آگے ہمارے پاس keywords اس طرح اور بھی بے شمار keywords ہیں ہمارے پاس اور بے شمار operators ہیں جو آگے چل کے ہم دیکھیں گے یہ صرف میں آپ کو overview دے رہا تھا کہ ہمارے پاس یہ operators بھی دونوں میں سیم ہیں اور یہ keywords بھی ہمارے پاس دونوں میں سیم ہیں اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے بتانے کا مقصد یہ تھا آپ کو کہ یہ ساری similarities ہیں c اور c++ میں یہ ایک چھوٹا سا overview تا c اور c++ کا اب ہم چلتے ہیں اس کی data types کی طرف کہ اس کی data types کون سے ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ data types ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس آگے کچھ data types جس کو ہم deal کریں گے یہ بھی c اور c++ دونوں میں سیم ہیں کوئی difference نہیں ہے integer integer string flow character یہ ساری ہمارے پاس data types ہیں integer ہمارے پاس کیا ہوتا ہے integer کو ہم short میں کیا لکھ سکتے ہیں int یہ int ہمارے پاس integer ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اس کا short keyword ہے اور اس کی ابھیبیویشن انٹیجر جس میں ہمارے پاس different values آ سکتی ہیں all numbers prime numbers even numbers odd numbers in fact all positive negative integers ہمارے پاس ہوتا ہے انٹیجر اس کے بعد ہم چلتے ہیں string کی طرف string ہمارے پاس کوئی بھی چیز جو اندر ہمارے پاس string ہوگی string کے اندر آپ کسی جگہ کا نام لکھ سکتے ہیں کسی شہر کا نام لکھ سکتے ہیں کسی person کا نام لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ اکراب لکھنا چاہیں within a string within a inverted commas وہ ہمارے پاس string ہے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں in fact آپ inverted commas کے اندر number بھی لکھیں گے تو وہ بھی ہمارے پاس string ہے for example for example اگر آپ لکھ رہے ہیں one two three four five تو یہ بھی ہمارے پاس string ہے کیونکہ inverted commas کے اندر جو ابھی آئے گا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا string اس کے بعد ہم چلتے ہیں float کی طرف کہ float کیا ہے ہمارے پاس float float وہ چیز جو ہمیں points میں values دے وہ ہمارے پاس float ہے جس جو single precision ہے ہمارے پاس وہ float ہے single precision سے کیا مراد ہے کہ نمبر کے بعد پوائنٹ کے بعد پوائنٹ کے بعد صرف ایک ڈیجٹ آنا چاہیے one اور two ڈیجٹ اگر آتے ہیں تو وہ ہمارے پاس float کلائے گا like 1.2 4.5 7.8 یہ ہمارے پاس float ہے اسی طرح اسی طرح اگر ہم بات کریں ڈبل کی ڈبل سے مراد ہے ڈبل پیسیزن پوائنٹ کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ڈیجٹ موجود ہیں تو وہ ہمارے پاس ڈبل کلائے گا ڈبل پیسیزن بالکل اکوریٹ ڈبلیو دے گا یہ ہمیں like this 1.3456.55 4.64 645 یہ ہمیں اکوریٹ پیسیزن کے ساتھ ڈبل کی ابھی تک ہمیں انٹیجر کی بات کی ہم نے سٹرینگ کی بات کی ہم نے float کی ہم نے سٹرنگ اور کرکٹر میں فرق کیا ہے اس طرح کر کے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں علیکن soy character کے اندر آپ صرف ایک character ہی لکھ سکتے ہیں like a, b اس طرح کر کے علیکن взамен اب اندر جو بھی آپ لکھیں کہ صرف ایک character ہی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس character ہوگیا اب ہم بات کرتے ہیں boolean کیا ہمارے پاس boolean کیا ہے ہمارے پاس ? اس میں ہمارے پاس آتے ہیں true اور false دو ہی condition ہمیں ملتی ہیں بول کے اندر یا تو condition true ہو سکتی ہے یا تو false ہو سکتی ہے تو یہ تھی ہماری کچھ data types کا overview ان data types کو ہم detail میں دیکھیں گے ابھی آگے یہ صرف میں آپ کو overview دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس انٹیچر ہو گیا یہ string، یہ float، یہ double، یہ character، یہ bool اب میں آپ سے یہ امید کر سکتا ہوں کہ آپ ان کو confuse نہیں کریں گے انٹیجر کیا ہوتا ہے، string کیا ہوتا ہے، float کیا ہوتا ہے، double کیا ہوتا ہے character کیا ہوتا ہے اور bool کیا ہوتا ہے یہ بہت ایزی ہے اس کو ہم آگے چل کے practice بھی کریں گے جس میں آپ کو مزید clear ہو جائے گا اب ہم مزید آگے چلتے ہیں data types کا آپ کو منٹیبل دکھانا چاہوں گا data types in c++ ابھی جو ہم نے دیکھی یہ تھے ہمارے پاس built-in int, character, flow, double, boolean, white, white character یہ ساری ہمارے پاس built-in ہوتی ہیں اس کے بعد derived ہمارے پاس کون سے آتی ہیں وہ array, function اور pointer یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ array کیا ہوتا ہے function کیا ہوتا ہے اور pointer کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس user defined ہوتی ہیں structure, union, enum یہ بھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ کچھ data types تھی جن کا میں نے آپ کو overview دے دیا اب آگے ہم چلتے ہیں جو data types ہوتی ہیں ان کی بھی آگے further types ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس primitive data types اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس non primitive data types primitive data types کون سے ہوتی ہیں primitive data types ہوتی ہیں non by compiler اور you can say define by computer جو کمپائلر خود ایکزیکیوٹ کرتا ہے کمپیوٹر خود کرتا ہے جو کام وہ ہمارے پاس primitive data types ہیں مرضی ہم نے صرف command دے دی ہے ہم نے صرف logic بنا دی ہے باقی سارا کام کمپیوٹر کرے گا کمپائلر اس کو run کرے گا تو یہ ہمارے پاس primitive data types ہوتی ہیں جیسے کہ ہم نے اوپر جو types ساری پڑھی ہیں int, character, bool, double یہ ساری ہمارے پاس primitive data types ہیں یہ ساری ہمارے پاس primitive data types ہیں character, bool, integer, float, double اب جو character ہے یہ one byte لیتا ہے اپنی memory کے اندر اور جو bool ہے یہ بھی one byte لیتا ہے اسی طرح انٹیجر 8 ہے وہ one byte لے گا انٹیجر 16, two bytes لے گا انٹیجر 32, four bytes لے گا float, four bytes لے گا double 8 bytes لے گا انٹ 64 takes 8 bytes یہ جو bytes ہے یہ memory address میں جو جگہ لیتا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں basically جو ہمارے پاس memory address ہوگا اس میں یہ ساری data types اس حساب سے جگہ لیں گے تو primitive data types تو میں امید کرتا ہوں سب کو clear ہو گئی ہوں گے کہ primitive data types کیا ہوتی ہیں non primitive data types ہوتی ہیں جو defined by user user کون ہے آپ آپ اور میں user ہیں اگزیمپل structure classes structure classes non primitive data types کا حصہ ہے جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے اب ہم آگے مزید پروسیڈ کرتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ ایک چیز آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ variable is a alphanumeric it starts from alphabet space contains the error number contains the error so it can only start with alphabet and underscore اس کا کیا مطلب ہے جو ہم variable assign کریں گے اپنے وہ ہمیشہ alphanumeric ہونے چاہیے alphanumeric سے کیا مراد ہے کہ یا تو وہ alphabet سے کسی start ہو سکتے ہیں یا underscore سے اس کے علاوہ وہ جس مرضی سے اگر start ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے پر error ہوگا syntax error دے گا وہ ہمیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ variable ہمارے پاس alphanumeric ہونا چاہیے اس کی میں آپ کو example دیتا int a یہ ہمارے پاس variable ہے int b یہ بھی ہمارے پاس variable ہے یہ بھی ہمارے پاس variable ہے لیکن اگر میں لکھتا ہوں int 1 یہ ہمارے پاس variable نہیں ہے یہ ہمیں error دے گا اسی طرح میں int 2.5 کچھ بھی لکھ لوں یہ مجھے error دے گا لیکن اگر میں لکھتا ہوں int underscore صرف میں یہ بھی لکھ دوں یا اگر میں یہ بھی لکھ دوں یہ مجھے error نہیں دے گا سو یہاں پہ صاف clear ہو رہے ہیں آپ سب کو کہ جو alpha بیٹے ہمارے پاس وہ ویریابل کا نام ہو سکتے ہیں یا انڈر سکور سے سٹارٹ ہونے والے باقی سب ہمیں error دیں گے تو یہ تھا ہمارے important point آگے چلتے ہیں اگر دیکھ لیکھتے ہیں چھوٹی سی example میں نے بنائی ہے یہ ہمارے program کا آپ کیا سکتے ہو ڈھانچ ہے یہ ہمیں must دینا ہی دینا ہوتا ہے ڈھانچ ہے ڈھانچ ہے ڈھانچ ہے اس کے اندر basically ہمارے پاس ہے کیا ہماری کچھ files ہیں اس کے اندر جو اپنے آپ store ہو جاتی ہیں یہ define کر دیتا ہے کچھ files کو جو ہم use کر سکتے ہیں like میں لکھ رہا ہوں see out my first program یہ جو see out ہے یہ یہ یہاں پہ define ہو چکے اپنے آپ یہ میں نے define نہیں کیا یہ اپنے آپ define ہو چکے اگر میں لیبرری اس کی نہیں دوں گا تو یہ یہ میرا program print نہیں کرے گا تو اس کو print کرنے کے لیے میں نے لیبرری دی ہے basically یہ لیبرری کے اندر اس کے تمام functions ہیں جو ہم use کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر سارے functions use کرنے ہیں تو اس کے لیے لیبرری must دینی پڑے گی مرنہ ہم یہاں پہ functions use نہیں کر سکتے functions کیا ہوتے ہیں جو یہاں پہ use ہوتے ہیں وہ آگے چل کے different examples میں دیکھیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس میں میں آپ کو overview دیا basically پلی پروگرامنگ کیا ہے c plus پلس کیا ہے اسی طرح ہم different languages کو آگے چل کے پڑھیں گے c plus پلس کا یہ بھی ایک overview تھا ابھی مزید اس کی study ہم آگے چل کے کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند میرے facebook کا page ہے instagram page twitter بھی ہے آپ اس کو visit کر سکتے ہیں کوئی بھی curio آپ کو mail given ہے میری mail کر سکتے ہیں comment box میں mention کر سکتے ہیں thank you for watching the video